میں حیدہ ترمان ہوتی ہے اس وقت موجود ہوں رسکیو ون ون ٹو ٹو مردان کے آفس میں جہاں پر تئیس مارچ کے حوالے سے خصوصی تقریب شروع ہے تئیس مارچ کے حوالے سے رسکیو ون ون ٹو ٹو مردان میں خصوصی تقریب مرقد ہوئی تقریب کے امیمان خصوصی ڈیپٹی کمیشنر مردان عابد وزیر تھے تقریب میں رسکیو کے چاوک و چوبن دستے نے پریڈ پیش کرتے ہوئے پاکستان کے سبت سلالی پرچم کو سلامی پیش کی اور رسکیو کی ٹیم نے پیشورانہ مہارت کا مظاہرہ بھی کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر مردان عابد وزیر اور ڈسٹرک ایمرجنسی آفسر عاشد اکبال نے تئیس مارچ کی اہمیت اور اکابرین کی قربانیوں کے حوالے سے بتایا جو تئیس مارچ کو مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں پیش ہوئی تھی اور جس میں پاکستان بنانے کا اندھیا دیا گیا تھا اور یہ اہد کیا گیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور پھر اس کے بعد جو اس کے لئے قربانیاں دی گئیں وہ ہم سب کو پتا ہے انیس سو تونٹی تر مارچ نائنٹین فورٹی میں جو ہے بانی پاکستان قید عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس نے دے کے ایک مسلمانوں یہاں کے اس حطے کے مسلمانوں کے لئے ایک علاہدہ جو ہے مملکت کا تصور اور ایک ڈیمانڈ جو ہے فارمل ڈیمانڈ دے دیا